باغی کانگرسی نیتہ نفجوت سنگھ سیدھو چپ ہیں لیکن نفجوت سنگھ سیدھو سے جڑے ویواد تھمنے کا نام نہیں لے رہے خالستان سمرتک گوپال چاولہ نے اب پاکستان کے جھنڈے والی پگڑی پہنے نفجوت سنگھ سیدھو کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر کے نئے ویواد کو جنم دے دیا ہے ادھر مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ نئی دلی میں کانگرس کی راشتے راجنیتی میں چل رہی اٹھا پوٹک کے گواہ بن رہے ہیں دوستو آج ہم نفجوت سنگھ سیدھو کو لے کر آ رہی تمام خبروں کی چرچہ کریں گے نیوے دینے کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں پنجاب کی راجنیتی کو لے کر اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس پر جرور درج کروائیں چلو اب شروع کرتے ہیں نفجوت سنگھ سیدھو پچھلے قریب ایک مہینے سے چپ ہیں نفجوت سیدھو نے سات جون کو نئی دلی میں کانگرس کے پردھان راہل گاندی سے ملاقات کی تھی نفجوت سیدھو نے اس ملاقات کے بعد ایک تصویر ٹویٹ کی تھی جس میں راہل گاندی کے علاوہ پرنکا گاندی واترا اور احمد پٹیل بھی دکھائی دے رہے ہیں اس ٹویٹ میں نفجوت سیدھو نے اپنے کو پنجاب کی جنتہ کا سیوک بتایا تھا سیدھو نے اس ٹویٹ میں کانگرس کو لوگ سوہ چناب میں چہری چھیتر میں ملی ووٹو کا جکر بھی کیا تھا اس کے بعد نفجوت سیدھو نئے میڈیا کے سامنے آئے ہیں اور نئے ہی شوشل میڈیا پر کوئی پوشٹ ڈالا ہے جاہی رہے کہ نفجوت سیدھو کی یا چپی کانگرس ہائی کمان کی صلاح پر دھارن کی گئی ہے چپی کے باوجود نفجوت سنگھ سیدھو سے جڑے ویوات تھمنے کا نام نہیں لے رہے نفجوت سیدھو کو لے کر تاجہ ویوات پاکستان کے خالص سمرتک نیتہ گپال چاولہ نے شروع کیا ہے گپال چاولہ نے فیس بک پر نفجوت سنگھ سیدھو کی ایک تصویر شیئر کی ہے اس تصویر میں نفجوت سنگھ سیدھو کو ہرے رنگ کی پگڑی پینے دکھایا گیا ہے پگڑی پر چاند اور تارے کا چن بھی بنا ہوا ہم گپال چاولہ دوارہ شیئر کی گئی اس تصویر کی اصلیت کوئی پشٹی نہیں کر سکتے گپال چاولہ نے لکھا ہے کہ یہ تصویر انڈیا پہنچنی چاہیے فیس بک پوسٹ میں گپال چاولہ نے اپنے کو پاکستان سیخ گردوارہ پربندک کمیٹی کا جنرل سیکٹی بتایا ہے لیکن سب ہی جانتے ہیں کہ گپال چاولہ پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے پچھلے سال نومبر میں نفجوت سنگھ سیدھو کرتارپور گلیارے کے شلیاناش کے موقع پر پاکستان گئے تھے اس موقع پر گپال چاولہ کے ساتھ نفجوت سنگھ سیدھو کی تصویریں پہلے ہی چرچہ میں رہ چکی ہیں عمران خان کے شپت گرین ساماروں کے دوران نفجوت سیدھو دوارہ پاکستانی سینہ کے پرمک کعور جوید باجوا سے گلے ملنے کو بھی لے کر کافی ویواد چلتا رہا ہے ادھر نفجوت سنگھ سیدھو کا مسئلہ سلجانے کے لیے نئی دلی گئے موقع منطری کیپٹن امریندر سنگھ کانگرس کی راشتہ راجنیتی کے چکر ویو میں فس کر رہ گئے ہیں ستروں کا کہنا ہے کہ موقع منطری کیپٹن امریندر سنگھ اور نفجوت سنگھ سیدھو دونوں ہی ویٹ اینڈ واج کی نیتی پر چل رہے ہیں کیپٹن امریندر سنگھ دوارہ نفجوت سیدھو کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی کیپٹن کو ڈرہ کی منطری منڈل سے نکالے جانے کے بعد نفجوت سنگھ سیدھو ہیرو بن جائیں گے دوسری طرف نفجوت سنگھ سیدھو اپنے اگلے قدم کے لیے کیپٹن امریندر سنگھ کے کسی ایکشن کی انتجار کر رہے ہیں کیپٹن اور سیدھو کی جنگ کے بیچ راجہ سبا کے صدر سے پرتاب سنگھ باجوا کے اسطیفے کو بھی پنجاب کے راجنیتی خلقوں میں کافی وجن دیا جا رہا ہے لوگ سوہ چناف سے ٹھیک پہلے پرتاب سنگھ باجوا کو کانگرس کی ویدیسی معاملوں کی ایک سمتی کا اپردھن بنایا گیا تھا راہل گاندی کے بیان کے بعد کانگرس میں شروع ہوئے اسطیفوں کے ہون میں پرتاب سنگھ باجوا کو بھی آہوتی ڈالنے کا موقع مل گیا ہے لیکن بہتہ پورنچ ہے کہ باجوا نے کانگرس کے مکھے منطریوں سے بھی اسطیفہ دینے کی مانگ کر دی ہے اب آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ پرتاب سنگھ باجوا کا نشانہ کس طرف ہے پنجاب کی راجنیتی کے جان کر مانتے ہیں کہ نبجوت سنگھ سردو کے ساتھ چل رہی جنگ میں کیپٹن امرندر سنگھ کوئی بہت آرام دائک استیتی میں نہیں ہے آٹھ سکتے جیتنے کے بعد بھی آلہ کمان کے پاس کیپٹن امرندر سنگھ کے خلاف شکایتوں کے دھیر لگے ہیں لوگ سبا چناب میں باجوا کی سنامی نے کانگرس کو بری طرح سے ہلا کر رکھ دیا ہے راہل گاندی کو بچانے کے لیے بلی کی تلاس کی جا رہی ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کانگرس کس کو بلی کا بکرہ بناتی ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنے والے